اسلام کی آمد کو چودہ سو سال سے زیادہ ہو چکے ہیں ہر دور میں حق کا نور ہی پھیلتا رہا ہے ان دلوں میں بھی جن تک حد پہنچنے کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی اللہ کے دین کی حقانیت نے ایسی جگہ پائی کہ آج دنیا ان اسلام قبول کرنے والے افراد کی مثالیں دیتی آج ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم ایسی مشہور نو مسلموں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے پچھلے سو سالوں کے دورال اسلام قبول کیا ہے اس اہم سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ایک مرتبہ پھر کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آنے پر آپ لائک کو ضرور کریں گے لیکن سبسکرائب کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے تو جناب ان اہم کاموں کے بعد اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف جہاں ہماری پہلی شخصیت ہیں عظیم باکسر محمد علی پچھلی ایک صدی کے دوران اسلام قبول کرنے والوں میں جو شہرت محمد علی نے حاصل کی شاید ہی کسی دوسرے کو ملی ہو ایسا کھلاڑی جسے دنیا آج بھی the greatest یعنی عظیم ترین کہتی ہے حقیقت یہ ہے کہ محمد علی کو صرف ایک باکسر ہونی کی وجہ سے عظیم نہیں کہا جاتا بلکہ ان کی عظمت کی ایک اور وجہ بھی ہے وہ ہے مشکل ترین وقت میں بھی حق پر ڈٹے رہنا اور ظلم کا ساتھ نہ دینا ایک ایسے زمانے میں جب امریکہ میں نسل پرستی اپنے عروج پر تھی اور سب کو برابر کے حقوق دینے کی تحریک چل رہی تھی اس وقت محمد علی نے 1960 کے اولپکس میں گولڈ میٹل جیتا تھا تب ان کا نام کیاشیس کلے تھا لیکن اتنے بڑے کارنامے کے باوجود امریکی معاشرے نے انہیں وہ عزت اور مقام نہیں دیا جس کے وہ واقعی حقدار تھے ایک بار کلے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک جگہ کھانا کھانے گئے لیکن ریسٹوران کی انتظامیہ نے انہیں سرویس دینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ جگہ صرف سفید فارموں کے لیے تھی اس واقعے پر کلے بہت دل برداشتہ ہوئے اتنے زیادہ کہ انہوں نے اپنا اولمپک گولڈ میٹل تک دریہ میں پھیک دیا تھا اس ماحول میں جہاں اتنی گھٹن تھی کلے کے لیے اپنے جذبات ظاہر کرنے کا ایک ہی ذریقہ تھا واکسنگ وہ اس میں آگے بڑھے اور بڑھتے ہی چلے گئے پہلی بار 1964 میں ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن بنے تب ان کی عمر صرف 22 سال تھی اور یہی وہ سال تھا جب وہ کیشی اسکلے سے محمد علی بنے انہوں نے بعد میں اپنے ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن عزاز کا دفاع بھی کیا لیکن انہیں اب ایک بہت بڑے مسئلے کا سامنا تھا یہ 1966 تھا وہ اتنام کی جنگ چل رہی تھی اور امریکی قانون کے دہت محمد علی سے بھی فوجی خدمات طلب کی گئیں انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میرا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی ایسی جنگ میں حصہ لوں جس کی اسلام میں اجازت نہ ہو یہ بھی کہا کہ ہم غیر مسلموں کی جنگوں میں حصہ نہیں لیتے یہ اعلان ہوتے ہی گویا آگ لگ گئی محمد علی سے تمام عزازات چھین لئے گئے ان پر مقدمہ درج ہوا اور مجرم بھی قرار دیا گیا انہوں نے بہت طویل قانونی جنگ لڑی اور پھل آخر اس آزمائش میں کامیاب ہوئے دیتنام جنگ میں حصہ لینے سے انکار ثابت کرتا ہے کہ محمد علی صرف ایک عظیم باکسر ہی نہیں تھے بلکہ ایک عظیم انسان بھی تھے بہرحال انیس سو ستر میں پابندی ختم ہوئی اور محمد علی باکسنگ کی دنیا میں پھر واپس آگئے جو فریزئر سے فائٹ آف دی سنچری میں ہارے لیکن انیس سو چھوہتر میں اپنا چھنا ہوا عزاز واپس لینے میں کامیاب ہو گئے ایک ایسی لڑائی جسے رمبل ان دی جنگل کہتے ہیں یہ ایک اتنی بڑی فائٹ تھی اس بات کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اس زمانے میں فائٹ کو دنیا بھر میں ایک عرب ناظرین نے دیکھا تھا جی ہاں انیس سو چھوہتر میں ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن کی حیثیت سے محمد علی کے اگلی اہم فائٹ تھی تھریلا ان منیلا یہاں ان کا مقابلہ ایک بردہ پھر جو فریزر سے ہوا پندرہ راؤن کے زبردست مقابلے میں محمد علی جیتے خود کہتے تھے کہ میں نے زندگی میں کبھی موت کو اتنے قریب سے نہیں دیکھا جتنا اس فائٹ میں دیکھا تھا محمد علی نے انیس سو بھاتتر میں حج کی سعادت بھی حاصل کی انیس سو اکیاسی میں وہ باکسنگ سے ریٹائر ہوئے اور چند سال بعد انہیں پارکنسن کا مرض ہو گیا یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں جسم پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے انہی لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ محمد علی نے انیس سو چھانوے کے اٹلانٹا اولمپکس کی شامہ بھی روشن کی تھی تب انہیں ایک خصوصی اولمپک تمغہ بھی دیا گیا تھا اسی تمغہ کی جگہ پر جو انہوں نے پھینک دیا تھا محمد علی جون دوزار سولہ میں انتقال کر گئے لیکن ان کی یادیں ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گی پچھلے سو سالوں میں ایک نو مسلم نے بہت شورت حاصل کی دنیا انہیں جانتی ہے میلکم ایکس کے نام سے آپ امریکہ میں نسلی برابری کیلئی چلنے والی تحریک کے اہم رہنومہ تھے جب چھوٹے تھے تو والد کا انتقال ہو گیا اور والدہ بیمار پڑ گئی حالات ایسے تھے کہ غلط صحبت میں پڑ گئے اور پھر ایسا ہوا کہ ایک جرب میں پکڑے گئے دس سال قید کی سزا ملی لیکن اچھے اخلاق کی وجہ سے پانچ سال بعد رہا کر رہے گئے لیکن اس قید نے انہیں مکمل طور پر بدل دیا تھا قید ہی میں ان کا تعرف ایک تنظیم نیشن آف اسلام سے ہوا یہ عجیب و غریب نظریات رکھنے والی ایک تنظیم تھی لیکن اپنا تعلق اسلام سے جوڑتی تھی اور سیاہ فاموں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی تھی ملکم ایکس کی تقریری صلاحیتیں ویسے بہت ہی کمال کی تھی اپنی اسی صلاحیت کی وجہ سے وہ جلد ہی سیاہ فاموں کے حقوق کی نمائی آواز بن گئے آپ کو غربانے صلح، با بلند که کو بہت بہت ہی نیشن آف اسلام کی غلط نظریات کی وجہ سے وہ ان سے دور ہوتے چلے گئے اور بلاخر علیدہ ہو گئے تب ملکم نے اسلام کو ٹھیک سے سمجھنا شروع کیا اس مقصد کے لیے انہوں نے کئی اسلامی ملکوں کا دورہ کیا اور پھر حج کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے یہیں سے ان کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی انہوں نے اپنا نام ملکم ایکس سے بدل کر مالک الشہباز رکھ لیا اور اب ان کی آواز نسل پرستی کی نہیں بلکہ اسلام کی آواز تھی ملکم ایکس کا یوں آلک ہو جانا بلکہ مخالق پھڑے ہو جانا نیشن آف اسلام کو بلکل پسند نہیں آیا فروری انیس سو پیسٹھ میں اس تنظیم کے ایک رکن نے ملکم ایکس کو گولی مار کر قتل کر دیا یوں انہیں شہادت کی موت نصیب بھی امریکہ میں نسل پرستی کے خلاف تحریک میں سب سے بڑا نام مارٹن لوتر کنگ جونئر کا ہے جو عدم تشدد کے قائل تھے لیکن ملکم ایکس ان سے بلکل مختلف نظریات رکھتے تھے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارٹن لوتر کنگ امریکہ کے گانڈی تھے اور ملکم ایکس کو صبح شندر بوس کہہ سکتے ہیں ابھی تک ہم نے جن شخصیات کا ذکر کیا ہے وہ حالات کی پیداوار تھی جندگی کے کسی اہم اور نازک مرحلے پر ان کا سامنا اسلام سے ہو گیا اور انہوں نے اس کا انتخاب کیا اور ڈٹ گئے امریکہ میں نسل پرستی کی وجہ سے سیاہ فاموں پر آئیڈنٹیٹی کرائیسس یعنی شراخت کے بہران نے جنم لیا نتیجہ محمد علی اور ملکم ایکس جیسے لوگوں کے مسلمان ہونے کی صورت میں نکلا لیکن پچھلی صدی میں اسلام قبول کرنے والی ایک شخصیت ایسی تھی جو حالات کی نتیجے میں نہیں بلکہ مشاہدے اور علم کی بنیاد پر اسلام کے قریب آئی یہ تھے علامہ محمد اصر آپ کا اصل نام لیوپولڈ ویس تھا تعلق ایک یہودی خاندان سے تھا صرف بیس سال کی عمر میں آپ کو جرمن پالش عبرانی آرامی انگریسی پرانسیسی فارسی اور عربی سمیت دیگر زمانے بھی آتی تھی پہلی جنگ عظیم ہوئی تو آپ صحافی کی طور پر کام کرنے کے لیے فلسطین آئے اور کچھ عرصے یہاں رہے یہاں مسلمانوں کے اخلاق اور طور طریقوں سے بہت متاثر ہوئے یہاں تک کہ انیس سو چھبیس میں اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام بدل کر محمد اسد رکھ لیا یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا ایک علمی شخصیت ہونے کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسلامی علوم میں اپنی مہارت کو بڑھائیں گے اور ایسا کر کے وہ عالم اسلام کی بہت اہم علمی شخصیت بن کر ابرے محمد اسد ہندوستان بھی آئے اور علامہ اقبال سے ملاقات کے بعد ہندوستان میں ایک اسلامی ریاست کے خیال کے حامی بن گئے تب ہی آپ نے مستقبل کے ریاست یعنی پاکستان کے لیے کافی کام کیا جب چودہ آگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا تو محمد اسد پاکستان کے پہلے شہری بنے جی ہاں پاکستان کا پہلا قومی پاسپورٹ محمد اسد ہی کیلئے تیار کیا گیا تھا یوں وہ قانونن پاکستان کے پہلے شہری بنے یعنی وہ اس شہر کی زندہ مثال تھے ایک یہی پہچان تھی اپنی اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا میں پاکستان سے پہلے پاکستان نے آپ کو کئی اہم عہدوں سے نوازا یہاں تک کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے پہلے سفیر بھی بنے علامہ محمد اسد کا سب سے اہم کام ان کا انگریزی ترجمہ قرآن ہے آپ کے ترجمہ قرآن کو محمد بکھال اور یوسف علی کے ترجمے کے ساتھ انگریزی میں قرآن کا بہترین ترجمہ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کی آبیتی روڈ ٹو مکہ بہت مشہور ہیں آپ کا انتقال فروری 1992 میں اسپین میں ہوا اور آپ غرناطا میں دفن ہیں اسی سرزمین پر جہاں صدیوں پہلے مسلمانوں کو نکال دیا گیا تھا آج اسی کے دامن میں دفن لاکو فرزندان اسلام کے بیچ نسل نو کا ایک گیرہ بھی مدفون ہے اللہ سب تھی مقصرت فرمائے ان کی لفظشوں کو ماف کرے اور ان کے درجات بلند کرے مشہور نو مسلم شخصیات کے سلسلے میں مزید ویڈیوز بھی آئیں گی آپ بھی ہمیں تجویز کر سکتے ہیں کہ کنی حصیات کو موضوع بنائیں امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اپنے رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجئے بلتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے بان